شام کو ریکارڈ کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں صبح سے بیزی تھا تو اس وجہ سے میں ریکارڈ نہیں کر پایا ولوگ تو ابھی شام کا ٹائم ہو رہا ہے اور ابھی میں آیا ہوں اور ابھی سے ولوگ ریکارڈ کرنا شروع کر رہا ہوں تو السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امیر سب ٹھیک ہوں گے اور خیر کے رسے ہوں گے تو آج کب لگ شروع کرتے ہیں یہ ریکھیں یہ مرگیاں ادھر ہیں اور باقی باقی باہر جا چکی ہیں مطلب دو تین مرگیاں باہر جا چکی اور ایک جو مرگیاں جو مرگے کے ساتھ چھوڑی تھی جو وائٹ اور بلیک جو مطلب کومبو ہے جس کا وہ میں نے مرگے کے ساتھ دوسرے بارے گھر میں جو سامنے ہے نا گھر ادھر وہاں پہ مرگا ہے تو وہاں پہ چھوڑ دیوئی ہے صبح بھی میں نے چھوڑی تھی اور ابھی بھی شام گڑا ہوں تو وہ بھائی کہ رہے کہ دو تین دن میں وہ بھی مرگیاں ادھر ہیں اور یہ دیکھیں یہ سب بلکل ٹھیک ہے دانا ان کا ختم ہو چکا ہے دانا ان کو ڈالتا ہوں اور ختم بھی ہوئے تو مارکٹ سے دوسرا دانا بھی لے کے آنا ان کا ابھی میں جا رہا ہوں گھر تو گھر جا کے ابھی مجھے اڑھانے کا ہوتر کبوتر کے بچے جو میں نے اڑھائے نہیں تو آج بہل ہی بار ان کو اڑھائیں گے اوپر شت پہ جا کے دوسرے کبوتر شت پہ بٹھائیں گے اور بچوں کو مدownے لڑھائیں گے دیکھتے ہیں کہ وہ کیاcekشن ہوتا ہے ان کا اڑھتے ہیں کی نہیں اڑھتے یا واپس آتے ہیں نہیں آتے دیکھتے ہیں مجھے دو یہ در اڑھائیں گے ہمustom چھوڑنے لگیں میں نے پکڑ لیا ہے یہ یہ میرے پاس رہے گا ابھی اس پیر میں اس کو رکھ رہے ہیں تاکہ کب اتر کہیں چلے جائیں تو یہ اس کو پہلے اس کو چھوڑو تم اس کو چھوڑتے ہیں ڈالی ہو جائے ڈالی ہو جائے اب اس کو چھوڑو تم پیچھے یار یہ اتر گئے ادھر کیا ہو گیا ان کو یار ادھر جا کے بیٹھ گیا آئیں گے واپس آئیں گے واپس آئیں گے اس کو اڑھاتے ہیں بھاگ جائے گا بھاگ جائے گا بھاگ جائے گا دھیان سے پکڑا گیا اس کو چھوڑیں اس کو چھوڑیں اس کو چھوڑیں اس کو بھی چھوڑ دے یہ ادھر چلا جائے گا اس کا دوپر تا ہے پکا اس کو اڑھاو تکتے ہیں ہاں تالی ہو جائے تالی ہو جائے گا واپس آگیا نیچے جا ان کو اتار گلا جب تک بھاگ یہ والا بچہ اب یہ میں اس کو اس والے اڑھا کے دیکھتا ہوں یہ بھاگ گیا یار اس کے دیکھتے ہیں اس کے پر پورے یہ اڑھنا جائے گا ان کو بیٹھا رہنے دیتے ہیں تاکہ دوسرے والے کبوتر لے کے آئے تو ان کو ہم اڑھا سکیں جو بچے وہ اتار کر لے کے آئے جب تک یہاں پہ بیٹھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ رہیے جو ہے پتہ نیسے ہیں جو ہے یہ پتہ نیسے ہیں میلے باقی یہ تو کنفرم میلے اور اس کے ساتھ جو دوسرہ ہوتا ہے وہ بھی میلے تو یہ بچا آگیا 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 اس قائد تھا اس پاؤگا کنیسے ہیں اس نے پاکھنے کو چشش کرتا ہوں مجھ سے پکڑے نہیں جاتے وہ جو ہمارا بچہ ہے نا کزن وہ جو ہے نا پیکٹس ہے اس کی کبوتر پکڑنے کی وہ پکڑ لیتا رہا اس کا پارٹنر اوڑ گیا نیچے یہ والا جو ہے وہ میل ہے اس کی فیمیل جو ہے وہ نیچے اوڑ گیا تو یار ایک اور بات آپ کو بتانی تھی کہ جو وہاں پہ بلی لیتی ہے نا اس نے بچے دیا میں کل رات ہمارے گھر میں وہ بچے لے کے آئی تھی اس کے بعد گھر والے نے بچے اٹھا کے اس کے گھر میں رکھ دیا دوبارہ سے تو وہ آتی رہتی ہے تو مجھے ڈر لگا رہتا ہے کبوتر رہا اور کبوتر بھی ہمارے کچن کے اوپر چلے جاتے ہیں جہاں پہ بلی کا گھر ہے تو اسی بات کا ڈر ہے کہ بلی نہ آ جائے کیونکہ بچوں پہ ہے نا بلی تو اس کو چاہیے کھانا اپنے بچوں کے لیے تو کچھ بھی کر سکتی ہے بچوں کے لیے ان کو اٹھا کے لے جائے گی ان کو پتہ مینے چلے گئے تو نہ سمجھیں کیا کر سکتے ہیں ہمیں کیر کرنی پڑے گے کبوتر کی بہت زیادہ بلی کی وجہ سے تو مجھے اسی بات کر ڈر ہے کہ بلی اٹھا کے نہ لے جائے یا پھر مجھے یہ کرنا پڑے گا کہ بلی کے گھر میں یہ جو گتے پڑے ہوئے نا یہ فوم کے تو یہ ڈالنے پڑیں گے دوسری سائیڈ سے بھی اس کا جو ہے وہ دروازہ ہے گھر کا تو کیا کر سکتے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا بلی کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہوں آج بھی صبح سے دو تین مرتبہ ہماری گھر آ چکے بچوں کی وجہ سے بچے تو اس کے وہاں پہ پر پھر سے وہ لے کے آنا کوشش کر دیئے کہ بچے ہمارے گھر میں وہ چھوڑ کے چلی چاہے پر کیا کر سکتے ہم بچے نہیں رکھ سکتے کیونکہ کبوتر ہے گھر میں تو اس وجہ سے وہ پھر ہن پر ٹیک نہ کر دے گئے کیا ہو گیا یہ سارے اتر گئے یہ چار پانچ بیٹے ہیں تو وہ بچے بھالو بھالے سب نیچے گئے میں کبوتروں کو پکڑنے کے لیے بچوں کو سب بھڑ گئے تو بچے ان سے پکڑے نہیں جا رہے نہیں پکڑے جا رہے بچوں کو کیسے بھی کر گئے نیچے نیچے لانا پڑے گا اس کے بعد پھر سے ان کو اڑاں پڑے گا ہم باہر جا کے پرندوں کو دیکھتے ہیں اب بھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں یہ پکڑے نہیں جائیں گے اللہ لہتا ہے تو یہ بھی جا چکے سب نیچے چلے گے اور اس کے بعد کسی اور ٹائم ان کو اڑھائیں گے ابھی نہیں اڑ آرہے بس کیونکہ پھر ہاتھ نہیں آ رہے ہمارے جب نیچے آ جائیں گے دانہ کھانے کے لیے تو ہم پھر تے اٹھا کے ان کو مرگی میں نے ادھر چھوڑی مرگے کے ساتھ باقی تین مرگیاں ادھر میں یہ سوچ رہا تھا یہ کام تھا ایک مجھے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم دے دیتے کیونکہ یہ بچے کر رہے ہیں نہ ہی کچھ نہ ہی ان کو باہر کھولو یہ باہر بھی نہیں آتے ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں نہ ہی ادھر ادھر گھومتے ہیں دیکھیں پورا ماہول ان کو ملاو ہے پھر بھی یہ نہ باہر آتے لائیں بچے دیتے ہیں یا پھر ہمارا سیٹا پچھا نہیں لگتا ان کو یا پھر کوئی اور بات ہے جس وجہ سے بیڈنگ نہیں کرتے ہیں تو میرے فیمیل کن فرم پر سے بھی بتانی کیوں میں نے باکس بین کو یہ یہ جو ہے لگا کے دیا تھا یہ بین کو شاید پسند نہیں آیا اس میں بیٹھے تو رہتے ہیں پورا دن پر جو ہے نا بریڈ انہوں نے ابھی تک نہیں کی میرے پاس میل فیمیل درم سم ہے تو میں ستروں جس بھائی کے تھے نا جسے ہم لے کے آئے تھے ہمارے ادھر ہی رہتے ہیں مطلب ہم سائی ہیں ہمارے تو ان کو واپس دے دیتے وہ کیونکہ مانگ رہے تھے مجھ سے ایک دو دن سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ریبٹس واپس کر دو تو جو ہے نا دے دیتے تو اچھا ہے یہ دیکھیں یہ انہوں نے توڑ دیا ہوئے یہ کہیں یہاں سے نکلنا جائے تو ان کا کچھ بندوبست کرنا پڑے گا مجھے ابھی ورنہ یہ جو ہے اتنے تیز ہوتے ہیں کہ توڑ کے اس کو نکل جائیں گے یہ پوری جاری توڑ دیا تو ریبٹس کی میں بات کر رہا تھا کہ ریبٹس اب مجھے دے دینے چاہیں کیونکہ وہ بھی مانگ رہے اور میں بھی اب جو ہے نا ان سے سمجھے تنگی ہو چکا ہوں نہ یہ باہر گھومتے نہ کوئی چیز نہ بریڈنگ کریں نہ کوئی چیز بتانے کیا ہے ان کو پروبلم تو اسی وجہ سے وجہ صرف یہی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ ریبٹس ہوں گے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے اتنے پیارے پیارے تو ہمیں پر کچھ بھی نہیں ہوا تو بس کیا کر سکتے ہیں ان کو دے دینا چاہے دیکھتے ہیں بچہ گیا ہے ان کے پاس کہ آج اپنے ریبٹس لے جاؤ تو وہ آگے تو اپنے ریبٹس ان کو نکال کے دے دیں گے اور یہ تک صفائی کر کے یہ جو ہے دبا یہ ان کے لئے مرگیوں کے لئے رکھ دیں گے تاکہ مرگیں یہاں پہ انڈے دے سکیں یہ دیکھیں اب ان کا دانہ ختم ہو چکے تو میں جا رہا ہوں ابھی city ان کا دانہ لینے اور پھر آکے ان کو میں دانہ دیتا ہوں اور اس کے بعد ریبٹس والا بھائی ابھی تک نہیں آیا میں نے بچہ بھی جائے اس کو لانے کے لئے تھا کہ اپنے ریبٹس جو ہے وہ بینے بولا ہے کہ لے جاؤ تو دیکھتے ہیں وہ آتا ہے کہ نہیں آتا پھر کیا ہوتا ہے ابھی میں جا رہا ہوں دانہ لینے واپس ہی آگے پھر دیکھتے ہیں ریبٹس کو اور کبوتہ جو ہمارے چھت سے نیچے آ چکے خود ہی اور ان کو اب کل صبح ہی اڑھائیں گے ابھی نہیں اڑھا رہا میں اور ان کا ایک انڈا جو ہے وہ نیچے انہوں نے پھیک دیا تو وہ میں نے اٹھا کے یہاں ڈاپ کے نیچے رکھ دیا ڈاپ بیٹھی ہوئی تھی میں سے بھی تو میں نے اصل نمبر جس کا ایک انڈا رکھ جائے تو پتہ نہیں فرٹائل ہے کہ نہیں ہے یا کچھ بھی ہے اس کے ساتھ انڈا تو میں اسے ہی رکھ دیا خود تو نہیں دی رہی کیا پتہ اس کو دیکھ کے انڈا دے دے تو اس وجہ سے پھر ابھی میں جہاں رہا ہوں تو باپس ہی آ کے آپ سے ملتا ہوں تو یہ دیکھیں کبوتہ ریدر بند ہے سارے سب بند کر دیا اور باہر جا کے ابھی چوزوں کو مرگیوں کو اور باقی سب کو دیکھتے ہیں ہم دو وہ دھانا لے کے آگے تھے اور بھائی جو یہ ریبٹس اس کو میرے بولے تھے وہ ابھی تک نہیں ہے تو کل ان کو رابیٹ ہم دے دیں گے آج نہیں آئے تو آج ایک دن ہمارے پاس اور سہی تو بند کر دیا چوزا اور مرگی دیکھو ہمارے وہ واپس دے گئے کہ نہیں دے گئے وہ جب مرگے کے ساتھ چھوڑی تھی وہ کہاں گئی تو یہ ہے رہی مرگی وہ بھی واپس دے گئے باقی چار ان کو ادھر بند کیا ہے یہ موٹی والی اوپر جا کے بیٹھ گئی ہے اور جو دانا ہے ابھی لے کے آؤ تھوڑا ان کو ڈال دیتے صبح صبح یہ کھا لیں ابھی ہم لے کے آئے دانا تو ان کو ڈال دیتے ہیں اس کے بعد ریبٹ نہیں رکھی گیا وہ میں نے تمہیں بولا تھا نا جاؤ اس کو بلا کے لاؤں کل اس کو بولنا آئے اور پھر ریبٹ ان کو دے دیں گے اور وہ لے کے چلے جائے ٹھیک ہے یہاں پہ پھر ہم مرگیاں شفٹ کر دیں گے کیا کوئی اور چیز رکھ دیں گے باقی جو ہے ابھی ان کو دانا میں ڈالتا ہوں تھوڑا تاکہ صبح یہ کھا سکیں فنچز کے باز دیکھتے ہیں فنچز کے باز تھوڑا ہے فنچز کو گل صبح کی ٹائم ڈالیں گے اور باقی ان کو جاہے وہ ابھی دیتے ہیں ان کا ایک ڈڈا نیچے گیا تو جو میں نے اٹھا کے وہاں پہ رکھ دیا تھا تو ان کے نیس میں پڑھا ہوئے دوس کے نیس میں پڑھا ہوئے تو ایسے رینے دے دیں میں نے سچا اوہے ادھر کس نے پھیک دیا یہ انہوں نے ادھر آ کے پھیک دیا میں نے ادھر رکھا تھا توڑ دیا ہے انہوں نے تو اس کو توڑی دیتے ہیں مرگیاں صبح کھا لیں گی یہ بجیز کا ہے جو کہ انہوں نے انکیو بیٹ نہیں کیا پھر وہاں سے اٹھا کے میں نے یہاں پہ رکھا تھا انہوں نے بھی اٹھا کے نیچے پھیک دیا تو ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا دانا لے کے آئے دانا ان کا چینج کریں اور ایک فی میرے ان کے ماں پہ بیٹی ہوئے مٹکے میں باقی یہ پانچ ادھر ہیں لے کے آگے ادھر آؤ ڈکن کلو اس کا دھیان سے بھرا ہوئے ان کو زیادہ بھوک لگتی ہے ڈکن کب ابھی ابھی تجھے وہی بھالی بھلی ہے جس کے بچے ہیں شکر ہے ہم بند کر کے آگے کبھی تو بھگرہ سب چیزیں اپنی تو ٹھیک ہے ابھی کوکٹیلز کو بھی دے جاتے تھوڑا ادھر لے کے آئے ان کو بھی دے دے یہ بھی سوہ گو چلاتے رکھتے ہیں لے جاؤ یہ جو ہے وہ بند کرتے ہیں صحیح سے بچوں نے کچھ پتا نہیں ہوتا بچے ادھر آ جاتے ہیں نا پھر یہ بچے ان لوگ کھول دیتے ہیں اس کو بان دو ادھر بان دو اس کو پھر دیکھیں اس کو ہم صحیح سے بان دیں گے بس 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 کافی ہے بس چھوڑ دو تو ساری چیزیں بند ہو گئے اور سب چیزیں ٹھیک ہیں تو آج کا vlog جو ہے وہ یہ تک تھا ملنگ انشاءاللکل نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ٹوپک کے ساتھ اپنا بہت سارے خیاد رکھے گا اور تو ہمیاد رکھے گا اللہ حافظ ملنگ 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 ملنگ